چار سدہ تحصیل تنگی کے علاقہ ڈکی میں پاکستان پیبلز پارٹی شرپو کی جانب سے جلس آم کا انقاط کیا گیا جلس آم میں پارٹی کے مرکزی اور صوبائی قائدین سمیت زلی رہنماؤں، کارکنان اور ہزاروں کی تعداد میں عام عوام نے شرکت کی اس موقع پر درجن و خاندان نے پیبلز پارٹی شرپو میں شمولیت اختیار کی جلس آم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیبلز پارٹی شرپو کی مرکزی چرمین آفتاب احمد حان شرپو نے سلالہ چک پوس پر نیٹو حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں شکست مان لیا ہے لیکن جاتے جاتے پاکستان کو کمزور کرنے کیلئے پاکستان پر حملے کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ صرف نیٹو سپلائی کی بندش سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ حکمرانوں کو ملک کی خودمختاری کی خاطر سخت ردعمل کے اظہار کرنا ہوگا انہوں نے سابق صفیر حسین حقانی کی جانب سے خط کا معاملہ شرمناک فعل قرار دیتی ہوئے کہا کہ اگر خط کے بارے مکمل تفصیلات فراہم نہ کی گئی تو عوامی عدالت میں حکمرانوں سے حساب لیں گے صوبائی صدر سکندریت خان شرپو نے کہا کہ این پی اور پیپلز پارٹی نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دی ہیں کرپشن کی وجہ سے عالمی برادری میں لوگ پاکستان پر ہنس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں اور متاثرین کی امداد میں کرپشن پر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے جلسہ ہم سے زلی صدر محمد علی محمد جنرل سیکرٹری حامد حان تو رنگزے انچارج مزدور ونگ فقیر حسین اور دیگر نبی خطاب کیا کفایت اللہ اے نیوز چار صدہ